اسلام علیکم جی آج کی ویڈیو میری ونٹر سکن کے روٹین کے بارے میں سب سے پہلے ہم کلینزنگ سے سٹارٹ کریں گے تو ونٹر میں ہم کبھی بھی ایسے پروڈکٹس نہیں لیں گے جو کہ آپ کے نیچرل آئلز کو ختم کریں تو ہم یہ کلینزنگ ملک لیں گے ہم مائسل اور وارٹر یا کوئی اور چیز اپنا میک اپ اتارنے کے لیے نہیں لیں گے ہم یہ کلینزنگ ملک لیں گے آپ کوشش کریں کہ ونٹر میں آپ جو بھی کلینزر یوز کریں وہ کریمی فارم میں ہو جیل فارم میں یا وارٹر فارم میں نہ ہو اچھا جی تو سیکنڈلی پھر ہم یہ یوز کریں گے ایک ڈیلی سکرب ایسے سردیوں میں آپ کو ڈیلی سکرب کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ آپ کی سکن پہ اتنی ڈرٹ نہیں آ رہی ہوتی ویک میں دو دفعہ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد یہ فیشل فوم ہے یہ آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ پونٹس کا لے رہی ہوں اور اس سے میں اچھے طریقے سے اپنے فیس کو واش کر لوں گی جو بھی ڈرٹ وغیرہ رہ چکی ہوگی پورز کے اندر وہ اس پروسس کے بعد ختم ہو جائے گی غائب ہو جائے گی اچھا جی اس کے بعد کیونکہ ہم نے سکربنگ کیا ہے تو ہمارے پورز ٹوٹلی اوپن ہے ان پورز کو کلوز کرنے کے لیے ٹوننگ کا جو پروسیجر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ ہم نے ایک ٹونر لے لیا اس سے ہم اپنے فیس کو ٹون کر لیں گے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے پورز کلوز ہو گئے ہیں آپ نے ٹون کر لیا ہے اس کے بعد آپ یہ کوئی بھی آپ نائٹ کریم لے لیں یا کریم لے موسٹرائزر لے لیں اور آپ اپنے فیس کو اچھے طریقے سے موسٹرائز کر لیں اور اسی پروسیجر میں آپ نے اپنے لپس کو اگنور نہیں کرنا کیونکہ لپس بہت ڈرائی اور پیچی ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ویزلین لے لینی ہے ویزلین سے آپ نے اپنے لپس کو موسٹرائز کر لینا ہے اور پھر آپ نے آپ کی سکن کیر روٹین ختم ہو جاتی ہے موسیقی